السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا پرپرز یہ ہے کہ کافی سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میڈیکل جب ہمارا ہوگا تو کون سے ڈاکومنٹس ہم نے ساتھ لے کر جانے ہیں کافی کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمارے یوز ہوں گے میڈیکل میں میڈیکل کے بعد تو جو یوز ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں تو جو میڈیکل میں آپ نے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں وہ ان کی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کے طرف سلتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کافی سارے کینڈیڈیٹس ایسی ہیں اور پاکستان میں ابھی تک صرف اسلامباد کے کینڈیڈیٹس کو بلائیا گیا ہے میڈیکل کے لیے ابھی اس کے بعد پنجاب فاٹا اور سین سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہوئے جن کا میریٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ کو میڈیکل کے لیے بلائی جائے گا ادھر اسلامباد تو آپ لوگ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس سبمیشن کے لیے بولا تھا کہ میڈیکل کے بعد لانے ہیں وہ چھے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لانے ہیں اور جو میڈیکل میں آپ سے دو ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں دو چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک آپ کی رول نمبر سلپ اور دوسرا آپ کے پاس اوریجنل سی این آئی سی آپ کا ہونا چاہیے یہ دو چیزیں آپ کو میڈیکل میں ضرورت پڑھیں گی اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل میں کوئی بھی چیز ضرورت نہیں پڑھے گی لیکن جب آپ لوگ اتنے دور سے آئیں گے کسی علاقے سے کون آ رہے ہیں مطلب اگر کوئی سن کا کینڈیڈیٹ ہے یا پھر پنجاب سے دور سے ہے اسلامباد کا نہیں ہے تو ان کو پھر یہ ہے کہ بار بار آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو بعد میں میڈیکل کے بعد بھی ضرورت پڑھیں گے وہ ساتھ لے آئیے گا وہیں سے بنوا کر تو کیونکہ پھر آپ کو جب آپ کا جس دن میڈیکل ہوگا آپ سے یہی دو ڈاکومنٹس لیا جائیں گے اور آپ کا میڈیکل ایک دن میں آپ کے چھے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آپ کو واپس گھر بیج دیا جائے گا وہ جس دن میڈیکل آپ کا ہوگا اس دن سے اگلے دن آپ کی ریپورٹس آ جائیں گے لیکن آپ کو بلائے نہیں جائے گا اس سے اگلے دن آپ کو بلائے جائے گا اور پھر آپ کا جو لاسٹ ٹیسٹ ہے آئی سائٹ کا وہاں لیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو ایچ الیون ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے شام کے وقت جب آپ کی ریپورٹ دوبارہ جو ہے تیار ہو جائے گی وہیں پر جب آئی سائٹ کا ٹیسٹ لیں گے آپ سے تو آپ کی چیسٹ دوبارہ سے ناپی جائے گی آپ کی ہائٹ دوبارہ سے ناپی جائے گی یہ تمام جو فیزیکل میں بھگایا نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کی چیسٹ اور آپ کا جو ہے ہائٹ ہے وہ دوبارہ سے اس کی میئرمنٹ کی جائے گی اور یہ سارا پروسیس ہوگا اس کے بعد آپ کو ہیڈکوارٹر لے جائیں گے اور آپ کو جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں آپ اگر ریڈی کر کے رکھیں گے اسی دن آپ کا جو ہے وہ جوائننگ ہو جائے گی اگر آپ لوگ ڈیلے کریں گے تو پھر آپ کو بعد میں بنوائیں گے اور پھر لا کے سبمیٹ کریں گے اور پولیس لائن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سنیارٹی بیس بھی کام ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جن کنڈیڈیٹس نے جلدی جوائننگ کریں گے ان کے لئے اتنا پائدہ ہے اگر آپ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کو کونسٹیبل کی جگہ ہیڈ کونسٹیبل بھی لگا دیا جاتا ہے پہلے تو ہوتا تھا ابھی کا بتا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ پولیس کی جو جوب ہے ایک تو پاکستان میں فخر کی بات ہے کہ ہم ہمارے کافی سارے ایسے لڑکے ہیں جو یہاں سے چھوڑ کے اتنی اچھی تعلیم حاصل کر کے باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی جیسے دو دار بائیس میں سڑھے آٹھ لاکھ بندہ جو ہمارے بچے ہیں جس طرح جنہوں نے بیچلر کیا ہے یا جنہوں نے ماسٹر کیا ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان سے ان کا فائدہ اس ملک کو کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ ہاں وہیں ہی پہ جا کر کچھ چھوٹا موٹا ان کا جو ہے وہ امریکنز کے نیچے یا اس طرح وہ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ہو کسی بھی اور ملک کے نیچے کام کرتے ہیں سعودیہ کے نیچے بے شک کرتے ہیں یا جس بھی ملک کے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اسی ملک میں رہ کر اپنے ملک میں جو ہے وہ ترقی خود بھی کوئی رول پلے کریں یہ ہے تو نہیں کہ باہر آپ لوگ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اپنی ساری زندگی پاکف کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے ملک کو آپ اگر کچھ اچھے لڑکے جن کو کچھ سمجھ ہے وہ یہاں پر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دپارٹمنٹ ہمارے ادارے بھی آگے جائیں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹرائے کرتے رہا کریں پاکستان کی کسی بھی میک میں میں جب بھی کوئی ویکنسی آتی ہے تو آپ ضرور اپلائی کے کریں لیزی بندہ اس کام میں رہ جاتا ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے اداروں کو جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں جو کام کے بندے ہیں جن کو کچھ پتا ہے وہ ادارے اس طرح کے لوگ دھونتے ہیں تو آپ خود بھی اپنے اندر کوئی قابلیت پیدا کریں اور اپنے ملک کے لئے بھی کچھ کریں تو امید کرتا ہوں جو پہلے مین ٹاپک تھا وہ میڈیکل کے حوالے سے تھا جو میں نے آپ کو پہلے باتیں بتا دی ہیں لیکن یہ بھی باتیں چند ایسی تھی جو میرا دل تھا کہ آپ سے کروں تو امید کرتا ہوں اس کے ساتھ تمام بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام ہو جائے